ہابڑ کی میرے ٹروٹ پرستیت سیچائے بیبھا کے گیسٹ ہاؤس میں سوموار کو راستری علپس سنکھیک شیکچڑک سنستہ آئیو کے چیئرمن جسٹس نرندر کمار جین پہنچے جنہوں نے پترکاروں سے بات چیت کی اس طرح نرندر کمار جین نے کہا کہ نئی شکشہ نیتی سے بھارت وشوگرو بننے کی طرف اگرسیت ہوگا وشوگرو بننے کے لیے جاتی دھرم سے اٹھ کر ایک بھارتیہ بننے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار نے چھے سمودائیوں مسلم عیسائی سکھ جین بہت پارسی کو دھارمک علپس سنکھیا گوشت کیا ہوا ہے ایسے میں سماج کے لوگوں کو شکشہ کے چھیتر میں جاگ رکھونا چاہیے بھارتی سمودان کے آرکتل خیرٹی سپلوچ بن میں یہ پراؤدار دکھا بھی گیا ہے جس کمیونٹی کو سینٹر گورنمنٹ ٹوٹیفائی کرے اللہ اور انڈیا وہ مائنرٹی میں مانی آئے گی ابھی سینٹر گورنمنٹ نے چھے کمیونٹی کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے اس میں مسلم کرسچن سکھ بود پارسی سب کے بارے میں جنی کمیونٹی کو سبتائیس جنگلی دون جار چودہ کو مائنرٹی رکھ لیا کیا تو ابھی دیش کے اندر چھے مائنرٹیز ریلیچس مائنرٹی ہے جب انڈیا کونسکیشن بنا تب یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ بھئی مائنرٹی کیونکہ ہمارے دیش کے دو ٹکڑے دھارم کے آدھار پر ہوئے ایک پاکستان بنا جنہوں نے اسلامی قرآس پر گوشت کیا ایک انڈیا بھارت جیسا کونسکیشن کے آرٹیکل ٹو میں لکھا ہوا ہے تو بھارت مرشنے دھرم مرکشتہ اپنا ہی تو کسی بھکار کا کوئی ریزرویشن الگ سے دھرم کے آدھار پر انڈیا میں نہیں دیا ہے تب یہ کونسکیشن دھرماتوں میں رکھا تو کسکل ان کو راپ دیا جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سنکھیت لوگ علکہ سنکھیتوں کو مجبور کر دیں یا آپ کو ساتھ کر دیں اور اپنے میں ملانے تو ان کو یہ ادھکار دیا ہے کونسکیشن کے آرٹیکل ٹرٹیکل ساکھ مذہبن میں کہ وہ اپنے چوئیس کے ایڈکیشن الیسکیشن ایسٹیشن اور ایڈمیسٹر کر سکیں گے اور ان کا ایڈمیسٹیشن ان کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ ایڈکیشن الیسکیشن کوئی کے اپنے داری شکشہ بھی اس میں دے سکتے ہیں تو کوئی بھی ایک سنگل پرسن ایسٹی کا ایسٹی کمیوریٹی کمیوریٹی کا دھرم کے آدار پر پر دو پرکار کے کونسکیشن میں ریزرویشن رکھے گئے ہیں ایک داریک آدار پر ایک باچائی آدار لیمیسٹک این ریلیجیس پر ان کو اچھتر سال آجادی کے ہمارے ہوگے اور ہم آجادی کا آمرت مہت سو بنا رہے ہیں ابھی تک سنگل گورنمنٹ نے کسی بھی لیمیسٹی کمیوریٹی کو مانیوریٹی کا درجہ سنگل پر نہیں دیا سٹیٹ لیول پر باشائی آدار کو بھی اپسنگیت کا مانیتہ دیتی ہے موسیقی